ہیلو ایبریوان آئی ایم جوتی جہا اور ویلکم ٹو انسی آرٹی ورک بک کلاس 3 انگلیس کا یونیٹ 3 کا چاپٹر 5 لیٹل بائی لیٹل تو چلے پڑھنے سٹارٹ کرتے ہیں آپ بھی اپنا ورک بک نکالیے اور میرے ساتھ ساتھ بنانا سٹارٹ کیجئے اور اگر آپ کے پاس او سوال کا انسی آرٹی ورک بک نہیں ہے تو لنک میں نے ڈسکرپسن باکس میں ڈال دیا ہے آپ وہاں جا کے اسے خرید سکتے ہیں تو چلے پڑھنے سٹارٹ کرتے ہیں چاپٹر 5 ہے ٹھیک ہے یونیٹ 3 ہے لیٹل بائی لیٹل لیٹس ریوائز پہلے ہم ریوائز کریں گے تھوڑا ٹھیک ہے دیس پویم ایز بیسڈ آن آ لیٹل ایک کارن گروہنگ انٹو آ مائٹی اوک ٹری تو یہ پویم جو ہے نا یہ بیسڈ ہے ایک لیٹل ایک کارن ٹھیک ہے ایک کارن جو کی اوک ٹری میں جو ہے نا وہ گروہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا دھیرے 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 کر کے جو ہے نا اس میں پانی ہی پڑھتا ہے ٹھیک ہے اس کے موسی بیڈ میں اور یہ دھیرے دھیرے کر کے جو ہے یہ بڑھتا جاتا ہے then it started becoming a plant as it sent out its root and soot اور یہ دھیرے دھیرے کر کے جو ہے نا ایک پلانٹ میں بدل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے roots نکل آتے ہیں سوٹس نکلتے ہیں slowly the leaves appeared and the branches spread out far and wide اور کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے کر کے اس کے leaves دکھنے لگتے ہیں اس کے branches دکھنے لگتے ہیں branches نکل آتے ہیں ٹھیک ہے finally it grows into an oak tree اور یہ finally کیا ہوتا ہے ایک oak tree بن جاتا ہے پہلے تو یہ ایک 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 Algun رہتا ہے چھوٹا سا ایک مول instr berries رہتا ہے اور یہ دھیرے دھیرے کر کے ایک oak tree میں بدل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہاں پہ word meanings mosie موسی کسے کہیں گے covered in very small green spreading plant کیا ہوتا ہے جو covered ہوتا ہے small green and spreading plant میں مطلب کی جو covered کیا رہتا ہے جو بلکل چھوٹا سا رہتا ہے اور وہ covered کیا ہوا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد spring past tense of spring spring کا past tense کو ہم spring کہیں گے appear come into sight جو دکھنے لگتا ہے باہر وہ دکھنے لگتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یعنی کہ نکل جاتا ہے جو باہر سائیڈ میں slender gracefully thin mighty possessing great and impressive and impressive power ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ سارے word meaning آپ یاد کر لیں گے اس کے بعد ہے worksheet 9 reading is fun answer the following questions name the tree that the acorn grows into اب اس نام اس tree کا نام بتانا ہے جس میں کی acorn جو ہے نہ بدل جاتا ہے ٹھیک ہے grow ہوتا ہے acorn what things does a seed need to grow اب دیکھیں seed کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے grow ہونے کے لیے a seed needs water sunlight soil and moisture to grow how many describing words can you find in this poem آپ نے کن کن ترہ کے جو ہے نا کون کون سا describing words find کیا اس پویم میں تو کون کون سا ہے little mossy deep thread like slander teeny wide mighty تو یہ سارے match the opposites one has been done for you downward upward slowly fast اس کے بعد ہے little little کا big slander fat اس کے بعد ہے day کا night اور mighty کا weak ٹھیک ہے اس طرح سے اسے بنا لینا ہے matching کر لینا ہے اس کے بعد ہے talk time look at the two pictures find four things that are different about these trees and talk about them اب دیکھیں یہ دونوں picture کو دیکھنا ہے اس میں جو ہے نا کچھ different چیز ہے دونوں ہی tree میں جو ہے نا کچھ differences ہیں تو وہ آپ کو لکھنا ہے کہ کیا ہے ٹھیک ہے picture one I give you all this دوسرے picture میں ہے what do you give me ایک picture میں کہا جا رہا ہے ہے کہ I give you all this میں تمہیں یہ سارے چیز دیتا ہوں اور دوسرے picture میں ہے کہ what do you give me تم نے مجھے کیا دیا تم مجھے کیا دیتے ہو ٹھیک ہے اب let's write look at picture one write three sentences one write three sentences on what the trees give me اب trees ہمیں کیا دیتے ہیں اس کے بارے میں sentence لکھنا ہے the trees give us fresh air to breathe they provide us with fresh fruits and vegetables they also give us nutritious products used to make medicines now look at picture two write three sentences on how we harm the trees دو sentence بتانا ہے کہ کیسے ہم جو ہم harm پہنچاتے ہیں we use the wood of the tree trees for burning and other needs جلا کے اور بہت طریقہ ہے ٹھیک ہے we damage the nests on the trees and force birds to fly away from their homes we use the wood of the trees to make furniture ٹھیک ہے اس کے بات ہے the words describe parts of a tree write them in the given space stem it assists the tree in standing straight bark it is the outer layer of the tree leaves leaves prepare food for the tree branch the branches of the tree bear leaves fruits and flowers twigs are the little soot that grow from a stem or a branch of the tree it is the part from where the tree begins to grow this part grows inside the earth soot it is the new growth from the branches soot a workbook complete ہو چکا ہے کیسے لگا پڑھ کے مجھے جرور بتائیے اچھا لگا ہو میرا پڑھانا تو میری channel ncrt the mind کو like subscribe कیجئے اور pass میں دیئے گئے bell icon کو press کر دیجے تا ki ncrt سے related ہر ویڈیو آپ کے پاس سمیس پہنچ تی رہے اور ایک بار میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس وال ncrt workbook نہیں ہے تو link میں نے description box میں ڈال دیا ہے آپ وہاں جا کے اسے خرید سکتے ہیں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے bye take care thanks to watch my video